دیسری کریم دنیوں سے مکمل نجات مل جائے گی اگر آپ کو اپنے چہرے کی رنگت گوری چاہیے تو آپ کچھ کندر کے استعمال ضرور کرنا چاہیے مارکیڈ یعنی بزار میں اتنے زیادہ پروڈیکٹ آئے ہیں جو جہاں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے کو حقین اور خوبصورت بنائیں گے ہماری پروڈیکٹ کو ایک منطق استعمال کریں ریزلٹ نہ آئے تو پیسے پاس پاس وغیرہ وغیرہ کچھ لوگ تو ان بزاری چیزوں پر ان میں آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے اس کا حل ضرور مل جاتا ہے کوئی بھی پرابلم ہو اس کا دیسی حل ضرور ہوتا ہے آج کل جو انگریزوں نے ہمیں اپنے پیچھے لگا لیا ہے ان کی پروڈیکٹ میں آپ کو کیا پتا کہ کون کون سی چربی کس کس جانور کی چربی استعمال ہوتی ہے جس میں حرام جانور بھی ہیں زیادہ تار انگریز جو یہودی یہ لوگ ہیں اپنی پروڈیکٹ کو سیل کرنے کے لیے حرام جانوروں کی حرام چیزیں اس میں یوز کر کے تو اس کو یہ کریمیں وغیرہ بناتے ہیں فیس واش بناتے ہیں مختلف طرح کی پروڈیکٹ بناتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی کچھ ایسی پروڈیکٹ بھی ہوتی ہیں جو ہمارے سیدھے گردے پر جو ہے وہ بہت برے اثرات ڈالتی ہیں آپ لوگ کیا بتا کہ کریم میں کیا کیا چیزیں ڈلی ہوئی ہیں اس میں کون کون سی سٹی رائیڈ چیزیں ڈلی ہوئی ہیں جو گردے ہمارے فیل کر سکتی ہیں گردے خراب کر سکتی ہیں جس سے طرح طرح کی بمارییں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں ناظرین جو میں آج آپ کو کریم بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے میرے آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کی الیرٹس آپ لوگوں کو مل سکتے ناظرین آپ کو گریلو ٹوٹکے استعمال کرنے چاہیے اس کے لیے آپ کو کوئی بھی مہنگی چیز بزار سے نہیں خریدنی پڑے گی یہ آپ کے گار میں بلکہ آپ کے کچن میں تیار ہو جانے والی آسانی کے ساتھ کریم ہے کوئی بھی چیز اس میں ایسی نہیں ہوگی جس کو آپ نہ جانتے ہوں آپ خود اپنے ہاتھوں سے تیار کریں بلکل قدرتی چیزیں ہیں اللہ پاکی قدرت میں بہت سے راز پنہا ہیں ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اپنے چہرے کو صاف رکھنے کے لیے چہرے کا خیال اس طرح رکھتے ہیں جس سے آپ دن بار مختلف فیس واش استعمال کرتے ہیں اور طرح طرح کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک بہت ہی اچھا ٹوٹکا بتائیں گے جس سے آپ کا چہرہ حوبصورت ہونے کے ساتھ سا جوان اور پرکشش سا نظر آئے گا اس ٹوٹکے سے آپ اپنے چہرے کے پرانے سے پرانے داغوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں اور بہت سی مہنگی سے مہنگی قریبوں سے بھی آپ کو نجات مل سکتی ہے اس سے آپ کے چہرے کی جلد پندرہ سال کے نوجوان جیسی جوان جلد نظر آئے گی جس سے چہرہ بھی آپ کا کھل اٹھے گا تو آئیے جانتے ہیں آج ہم سب ہی اس بارے میں کہ ہمیں اللہ پاک کی قدرتی چیزوں کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے کس طرح ان سے فائدے حاصل کرنے چاہیے ڈائٹر نیلوم دیسی ٹپس کے ناظرین نسخہ لکھ لیجئے بہت ہی آسان سا نسخہ ہر جگہ سے یہ مل جاتا ہے بلکہ آپ کے گھروں میں یہ تمام چیزیں آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں نمبر ایک پار ہے میرے بھائی ایلو ویرہ ایک چمچ چکندر کا جل ایک چمچ زیتون آدھا چمچ زیتون کا تیل حلدی دو چٹکی لیمورس دو سے تین کترے ارکے غلاب وہ بھی تین سے چار کترے اور آخر میں ہے شہد وہ بھی دو سے تین بھوندے یا چار بھوندے ترکیب میرے بھائیوں کچھ اس طرح سے ہے ایلو ویرہ چکندر ایک ایک چمچ ان کا ایک کٹورے میں ڈال لیں کوئی دالچینی کی پلیٹ وغیرہ لے لیں کوئی پیالی وغیرہ لے لیں کوئی جار وغیرہ لے لیں اس میں ڈال لیں اس میں زیتون آدھا چمچ ڈال لیں خلدی دو چھٹکی ڈال لیں لیمورس دو سے تین کترے ارکے غلاب دو سے تین کترے یا چار کترے اور شہد کی دو بھوندے یا تین بھوندے اس میں ڈال لیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ایک پیسٹ جسا بن جائے گا ناظرین اللہ باگ نے لیمورس دو کے راس میں اس طرح کی خاصیت رکھی ہے لیمورس دو آپ کے دارک سپٹ کو ختم کر دیتا ہے اس لیے نمبو ہر کریم میں بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے ناظرین آپ نے سب سے پہلے رات کو کسی اجسزابون کے ساتھ اپنے چہرے کو واش کر لینا ہے یعنی کہ دھو لینا ہے روئی سے سکن کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے روئی کے ساتھ سکن کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے روئی کے ساتھ صاف کرنے کے بعد اب آپ نے اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر ہلکے ہاتھوں سے دو سے تین منٹ تک مساج کرنا ہے مساج کرتے ہوئے لگانا ہے دو سے تین منٹ تک ہلکے ہاتھوں سے زیادہ رگڑ کر استعمال نہیں کرنا زیادہ دیر تک مساج نہیں کرنا صرف دو سے تین منٹ تک پورے چہرے پر لگا لینا ہے اور رات بار کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ اس مساج کے ساتھ جب آپ ساتھ آٹھ دن تک ہر روز رات کو اسی طرح لگا کر دیکھیں گے اور صبح کو آپ نے اپنے چہرے کو کسی اچھے سابن سے دھو لینا ہے آپ دیکھیں گے آپ کا چہرہ چودمی کے چاند کی طرح کھل اٹھے گا خوبصورت اور جو آپ کی جلد لٹکی ہوئی تھی بڑوں کی طرح وہ بھی ٹائٹ ہو جائے گی اور بہت ہی خوبصورت اور پچھکشی شاب کا چہرہ ہو جائے گا اللہ پاک نے ایلو ویرہ چکندر زیتون حلدی لیمورس گلاب ارکے گلاب اور شہد میں اپنی بہت ہی خسیتیں رکھی ہوئی ہیں بس ان کو استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے یہ ہے دیسی کرین اگر آپ کو میرا یہ نسخہ پسند آیا ہو ناظرین تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری خرانے والی ویڈیوز کی الیٹس آپ لوگوں کو مل سکے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ تھینکس فار وچنگ